بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سپورٹ اینڈ موومنٹ ان اینیملز اگر ہم بات کریں اینیملز کے اندر سپورٹ اور موومنٹ کی تو جو میجر پارٹ ان والو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی سکیلٹن تو سکیلٹن سسٹم جو ہوتا ہے یہ میجر پارٹ ہوتا ہے جو کہ اینیملز کے اندر ان والو ہوگا ان والو ان موومنٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہ باڈی کو کیا کر رہا ہوگا سپورٹ بھی کر رہا ہوگا اگر میں اپنی بات کروں یعنی ہیومنز کی بات کریں تو ہیومنز کے اندر جو ان کی موومنٹ ہوتی ہے اس میں سکیلٹن کا اچھا خاصا رول ہے اگر میں بات کروں کہ ہماری باڈی کو پراپر سپورٹ کون کر رہا ہے ہمیں پراپر شیپ کون دے رہا ہے یہاں آپ شیپ کا ورڈ بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو باڈی کو پراپر سپورٹ دینا پراپر شیپ دینا موومنٹ میں ہیلپ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ کئی جگہوں پر پرٹیکشن میں بھی انوالف ہونا تو یہ سارے کام جو ہے وہ سکیلٹن کر رہا ہوتا ہے سکیلٹن بسیکلی ایک فریم ورک ہوتا ہے جو کہ آرگینک اور ان آرگینک سبسٹانس کے جوائن ہونے سے بنتا ہے اور یہ ہماری باڈی کو یہ سارے جو ہیں وہ فنکچن پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اگر میں بات کروں ایک سنگل سیل والے یونی سیلولر آرگینزم کی تو جو سنگل سیل والا یونی سیلولر آرگینزم ہے اس کا جو سکیلٹن ہوتا ہے وہ یونی سیلولر کا سیل خود بخود جو ہے وہ سپیسیفک کیمیکل سکریٹ کر کے ان کو کیا کرتا ہے پیدا کر کے اپنے سنگل سیل کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور اگر میں بات کروں ملٹی سیلولر کی تو ملٹی سیلولر کے اندر چکے سیلز زیادہ ہیں ارینج ہو کے انہوں نے ٹیشوز بھی بنانے ہیں آرگین بھی بنانے ہیں آرگین سسٹم بھی بنانے ہیں تو اس کے اندر ایک پراپر جو ہے وہ سکیلٹن کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ٹائپس آف سکیلٹن میں تو ہمارے پاس تین طرح کے سکیلٹن ہوتے ہیں مثال کے دور پر ایک ہے ہمارے پاس ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ایک ہے ایک زو سکیلٹن اور ایک ہے ہمارے پاس اینڈو سکیلٹن آئیے ذرا ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جی ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن تو ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کیا ہوگا یاد رکھئے گا تو جب فلویڈ جو ہے وہ سکیلٹن والا کام کر رہا ہوگا یعنی باڈی کو پروپر سپورٹ دینا پروٹیکشن دینا موومنٹ میں انوالف ہونا شیپ دینا اگر فلویڈ جو ہے وہ انوالف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہائیڈرو سکیلٹن ہے اب یاد رکھئے گا جب ہم بات کرتے ہیں فلویڈ کی تو فلویڈ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باڈی کے اندر جو سلامک فلویڈ ہے وہ یوز ہو رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باہر سے جو وارٹر ابزورب کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ بھی یہاں پر کیا ہو سکتا ہے انوالف ہو سکتا ہے اگر میں بات کروں ان کی اگزیمپلز میں تو ہمارے پاس ان کی اگزیمپلز میں شامل ہے ارثوم ارثوم اور ہمارے پاس یہاں پر شامل ہے نائیڈیرینز جنہیں آپ سیلنٹریٹس کہتے ہو ان کے اندر اور اس کے علاوہ جو سافٹ باڈیڈ آنیملز ہیں ان کے اندر ہمارے پاس ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ہوتا ہے یہ ذرا ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ ہم اگزیمپل لیتے ہیں نائیڈیرین سے اور وہ ہے ہمارے پاس سی آنی مون تو سی آنی مون کی اگر میں بات کروں تو سی آنی مون جو ہے اس میں ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ہے ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ہے اب یہ کس طرح ڈیویلپ ہوتا ہے یاد رکھے گا اگر میں اس کی باڈی کو ڈسکس کروں تو یہ میرے پاس اس کی باڈی ہے یہ لیجیے یہ باڈی کے نیچے والا پورشن جسے ہم جو ہے وہ انڈ ڈسک بولتے ہیں اور یہ سبٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ اس کا جو ہے وہ اپر ریجن ہے اس کے اپر ریجن میں یہ والا جو ہے وہ اس کا کلوز ٹو دی سینٹر یہ ہمارے پاس ماؤت ہے یہاں سے بے شمار سراؤنڈنگ سے نکلتے ہیں ٹینٹیکلز ٹینٹیکلز اور اس کی باڈی میں ایک کیوٹی ہوتی ہے اس کیوٹی کو یہ جو اندر کیوٹی ہوگی اسے ہم بولتے ہیں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی اس کیوٹی کا بہت زیادہ رول ہے ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کے اندر اب کیا ہوگا یہ یہاں سے اپنے ماؤت کو اوپن کرے گا اور باہر سے وارٹر جو ہے وہ اس کی باڈی میں انٹر کر دیا جائے گا اب جیسے ہی وارٹر اس کی باڈی میں انٹر کر دیا گیا تو اس کی باڈی کے سرکولر مینر میں جو سرکولر مسلز ہیں سرکولر مسلز جو ہیں مسلز اب یہ کیا کریں گے یہ فورن کانٹریکٹ کریں گے ماؤت اس نے کلوز کر لیا وارٹر یہاں سے اندر گیا فورن ماؤت کو کلوز کر لیا گیا اور سرکولر مسلز جو ہے وہ کانٹریکٹ کریں گے جیسے ہی کانٹریکٹ کریں گے تو سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ اگزرٹ کر دیا جائے گا وارٹر کے اوپر اب جب لیفٹ اور رائٹ سائٹ سے وارٹر کے اوپر پریشر اگزرٹ کیا جا رہا ہے اور ماؤت بند ہے پانی تو باہر نہیں نکل سکتا تو واتر جو ہے وہ اپورڈ اور ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پریشر اگزرٹ کرواتا ہے جب وہ سارا پریشر ڈاؤنورڈ جو ہے اور اپورڈ جو ہے وہ اگزرٹ کرتا ہے تو پوری باڈی جو ہے وہ اپ رائٹ ہو جاتی ہے اسی طرح ٹینٹیکلز بھی جو ہے وہ پراپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر میں اسی کا الٹ میکانیزم پرفارم کرواؤں مثال کے دوپے میں ماؤت کو کھول دیتا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ لانگیٹیوڈنل مسل جو ہے وہ کانٹیک کرتے ہیں تو پانی باڈی سے باہر آ جائے گا جیسے ہی باہر آ جائے گا تو اس کو جو ہے وہ پراپر سپورٹ نہیں ملے گی پراپر شیپ نہیں ملے گی اور اس کی باڈی جو ہے وہ کیا کر جائے گی کولیپس کر جائے گی اسی طرح جو ہمارے پاس نیکسٹ اگزیمپل ہے وہ ہے جی ارث ورم کی ارث ورم اب ارث ورم ہمارے پاس جو ہے اس کی باڈی جو ہے پہلی بات تو اس کا لنک اس کے ساتھ ہے تو یہ انیلیڈز ہیں فائلم انیلیڈا سے اس کا تعلق ہے اس لیے ہم انہیں بولتے ہیں انیلیڈز تو یہ ہمارے پاس جو ارث ورم ہوتا ہے اس کی باڈی سیگمنٹڈ ہوتی ہے سو باڈی ایو سیگمنٹڈ تو باڈی جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے یہ لیجئے یہ میں بنا رہا ہوں آرگینزم تو اس کے اندر یہ بے شمار کیا ہوں گے سیگمنٹ ہوں گے لیجئے اگر میں کسی ایک سیگمنٹ کی بات کرتا ہوں یہ لیجئے یہ میرے پاس ایک سیگمنٹ ہے تو اس سیگمنٹ کے اندر جو فلویڈ ہوگا اسے ہم بولتے ہیں سلامک فلویڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو فلویڈ ہے وہ اس کی باڈی کا اپنا فلویڈ ہے سلام کا اپنا فلویڈ ہے جسے ہم سلامک فلویڈ کہہ رہے ہیں یہ باہر سے وارٹر وغیرہ ابزوربن نہیں کر رہا ساتھ ہی ساتھ اس کی باڈی میں کیا ہوگا جو ڈائیمیٹر کے لحاظ سے مسلز ارینج ہیں انہیں ہم بولیں گے سرکولر مسلز تو یہ سارے جو ہیں یہ سرکولر مسلز ہیں اور جو لانگیٹیوڈنل مینر میں ارینج ہے یہ جی اس طرح انہیں ہم بولیں گے لانگیٹیوڈنل مسلز تو اب کیا ہوگا جیسے ہی سرکولر مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں تو لانگیٹیوڈنل مسلز ہمیشہ ریلیکس کریں گے اب سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ اگزرٹ کر دیا جائے گا جیسے ہی فلویڈ کے اوپر پریشر اگزرٹ کیا جائے گا سرکولر مسلز کے کانٹریکٹ ہونے کی وجہ سے تو فلویڈ جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ ڈائریکشن میں موو کرے گا جس دوران لانگیٹیوڈنل مسلز فوراں کیا ہو جائیں گے ریلیکس اور باڈی جو ہے وہ ہو جائے گی لمبی اور پتلی اور جیسے ہی اس کا ریورس میکانیزم ہوگا یعنی کہ جو لانگیٹیوڈنل مسلز ہیں یہ کریں گے جی کانٹریکٹ تو دیویل ایجزرٹ پریشر آن دی فلویڈ اور اس کی وجہ سے جو سرکولر مسلز ہیں وہ کریں گے ریلیکس باڈی جو ہے وہ موٹی ہو جائے گی اور اچھی خاصی چھوٹی ہو جائے گی تو اس طرح لگاتار ان کی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے سلامی فلویڈ کی بحاف پر باڈی کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں اور باڈی کی نچلی جانب سے چھوٹ چھوٹے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ کائٹ نس سٹرکچر ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں سیٹی یہ نکلتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو موو کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو پراپر شیپ دینے میں پراپر جو ہے وہ سپورٹ کرنے میں اور لوکوموشن کرنے میں یہاں پر جو انوالف ہے وہ ان کا سلامی فلویڈ انوالف ہے تو اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہائیڈرو سکیلٹن جس کی دو میجر اگزیمپل ہم نے ڈسکس کی ایک تھی ارتفرم جو کہ فائلم اینلیڈا سے ہے اور ایک ہم نے ڈسکس کیا نائیڈیرین سی اینی مون یعنی فائلم سیلنٹریٹا کا ممبر